سائنس کہتی ہے یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے دیکھو کڑی بڑی کاری ہے خلمی سٹوری بنائے کے لئے بہت اچھی اوہ کاری بازو کڑ مار دے ہو ٹوٹے ہو کاری تے کاری خزر علیہ السلام فرما لگے یہ صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا یہ تو ہاںٹی ذمہ داری ہے گوھ سے پاک فرما لگے میں ذمہ داری نہیں لے دا خزر کہاں لگے پھر جلدی کرو کتب دے ہو نہ کرو اسٹا نہ کرو اسٹا گوھ سے پاک دروازہ کھولے آؤ فرما لگے کتب لینا جے منجید تھلے چھپیا جے اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا لیا خزر دے خزر دامن پڑھ کے چھچیا فرمایا چلو کتب جی کہ لگا جی میں تھے چورا فرمایا چھپ کر کے لگا جاؤ گوھ سے بھوپی آیا آیا چور سین چلیا کچھ ہو رہے ایسا نگاہ اٹھاتے ہیں جناب ارش پہ نیچے تقدر ہیں جناب ستا زمینہ تیل بھی کراس کچھ اور کھتا بن کے جا رہے ہیں نالے پاک دا دیاں گلیاں چھ رولا پاندہ جاندہ ہے اس وقت بڑی مشیبت کی گھڑی ہے اپنے اپنے معاملات کو دیکھو دوسرے کو ازامنا دو جاندہ لوگوں اپاپے بھی غلامی کر لو جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دے دا غلاما نو خالی کروں جان دے دا اور ہر چیزیں جین دنگ ہوئے گی چلو اے لو اللہ تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک سپیشل اہد لیا تھا جس طرح باقی انسانوں سے لیا انبیاء سے سپیشل چونکہ وہ دنیا پہ اللہ کے نمائدہ بننے والے تھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آدَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب کبھی میں تمہیں گوں گا کتاب اور حکمت یعنی کتاب اور حکمت یعنی پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجو فُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِّمَا مَعْكُمْ اور تمہاری موجود کی میں اگر کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے لَتُقْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو تمہارے پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس پیغمبر کی ضرور مدد کرنی ہے اور اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے گیا اور اس کی پرنٹیکل مثال سیدنا یحییٰ بن زکریہ نے تصدیق کی عیسیٰ ابن مریعہ دی دونوں ایک وقت میں اسی کے تحت میں صوفیاء کو یہ پکی دیتا ہوں کہ حضرت خضیر تو تم کہتے ہو پہلے سے موجود تھے حضرت خضیر کہتے ہو یہ آج تک سندھ ہے آج تک سندھے چھاڑ دیو حضور کے زمانے میں تھے جی تھے تو جب نبیل اسلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضیر کو آکے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیی تھی کیونکہ آیا ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے تو حضرت خضیر نے کہاں پہ خضیر اردو میں بولتے ہیں اس لفظ خضیر ہے خوضیر قوات کے ساتھ یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضیر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہ یارسول اللہ میں آپ اے امان لائے جبریل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں خضیر کا کہیں پہ آتا ہے جیلی سارا کاؤں ہے وہ خضیر موسیٰ کے زمانے میں تھا وہ فرشتہ تھا پیغمبر تھا وہ ایک واقعہ رپورٹ گیا تھا تو اگر وہ تھے اور رسول اللہ کو انہوں نے ملکم نہیں کیا تو اپنی نبوہ سے آتو بیٹھیں آگے آ جائے گا کہ اگر کوئی میرا پیغمبر آیا اور تم نے اس پہ امان نہ لائے اور یہ اہد توڑ دیا تو تم فاسق ہو جاؤں گی تو یہ خضر کو فاسق کروانا چاہتے ہیں اچھا خضر بھی ان کا خضر وہ اتنا اوشیار ہے حضور کے زمانے میں غیب غزمِ بدر میں غیب عوض میں غیب قادشہِ ایرموک میں غیب باز جا کے بابِ انہوں کو پلنے ہیں وہ بیسکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو پلنے ہیں